کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے سرکو پر پانی جواہنے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے تفصیل جانتے ہیں ڈان اس کے نمائندے محمد بلال سے بلال اس وقت صورتحال کیا ہے بتائیے گا جبرک اللہ دیکھیں کراچی میں دو روز سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے گلستان آراد بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش دیکھنے کو ملی تھی جس میں گلستان جوہور گلچن اقبال شاہ پر سلسل کالونی چارہ فیصل نرسری کننگی ملی سمیت تکہی ایسے علاقے ہیں جہاں پر تیز اور ہلکی بارش ہوئی ہے جس سے موسم انتائی خوشگوار ہو چکا ہے اب جو ہے وہ تھنڈی ہوائی چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو درجہ حراوت ہے کراچی کا اس پر بھی کم ہی آئی ہے میں کوئی سمیات کی جانب سے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اکتیس تاریخ تک جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جس کے بعد سے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا اور بارش کا سلسلہ اب تک جاری ہے رات گیا تک مختلف علاقوں میں بارش ہوتی رہی ہے لیکن آج سلسلہ ہی بندہ باندھی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے جس سے موسم کے انتائی خوشگوار ہوتا دکھائیت دے رہا ہے میں کوئی سمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کم سے کم درجہ حراوت ہے وہ تقریبا 27 دگری سیٹی گریت ریکارٹ کیا گیا ہے جبکہ ابھی موجودہ درجہ حراوت 29 دگری سیٹی گریت ہے اور زیادہ سیادہ 32 درجہ حراوت ہے وہ جا سکتا ہے مکوہ سمیات کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہوا میں نمی کا تناسب 92 فیصد ہے اور تقریبا ہوایں جو ہیں وہ 21 کلومیٹر 3 گھنٹے کے رفتہ سے چل رہی ہیں مکوہ سمیات کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 31 آگست تک تمام تر علاقوں میں بارش کا سسرہ جاری رہے گا ہلکی اور تیز بارش مختلف علاقوں میں ہو سکتی ہے جس کے بعد اب دیکھنے پر یہ مل رہا ہے کہ جو سلسلہ انتظامیہ ہیں وہ بارش کے لیے ہائلٹ تو جاری کیا گیا ان کی جانب سے لیکن مختلف مقامات پر بارش کا پانی موجود رہا نکاس کی آب کا سلسلہ انتظامیہ سے جاری نہیں رہ سکا جس طرح سے دعوے کیے گئے تھے مختلف سڑکے جائے وہ زیرہاب آئیں اور اس کے علاوہ جو ٹرافیک کی روانی ہیں وہ بھی کافی متاثر ہوتی دکھائی دے رہی ہے دوسری جانب محکم وسمیات ہے جو کہ پیشنگوئی اکٹھ چکی ہے پہلے سے ہی بارش کا حوالہ سے اور ایک جانب زلانتظامیہ ہیں اس کی جانب سے بھی یہ دعوے کیے گئے تھے کہ تمام تر انتظامات تک کیے گئے لیکن انتظامات کے برقص تمام تر صورتیال دیکھنے کو ملی انتظامات کیے گئے ہیں لیکن انتظامات ہوتے ہوئی نظر نہیں آ رہے تفصیل ہم اپ ڈیٹ کرتے ہیں محمد بلال خان آپ کا بہت شکریہ